السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزدار سی لودڈ فرائز کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اس کے ساتھ ایک مزدار سا سوس بھی بنانا بتاؤں گی اور اس کو آپ بنا کے انجوئی کر سکتے ہیں بزار سے زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں کسی بھی ریسٹورن میں جا کے آپ لوگ انجوئی کرتے ہیں کیونکہ بہت کم کانٹیٹی میں بھی وہ لوگ سرف کرتے ہیں گھر پہ بنائیے اور اس کو انجوئی کیجئے اور اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پہ نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل پھر میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب یہ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے چکن کا کیمہ 200 گرامز کے برابر باریک کیمہ ہے یہ اس کو مکس کر لیں گے اس کو اتنا پکا ہوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہوگی اب اس کے اندر ہم سپائس اٹھ کریں گے ریڈ چھری پاوڈر اٹھ کروں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر نمک اٹھ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر اٹھ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے کیمہ کو سپائس لیویل آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ اس میں میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی رکھا تھا کیونکہ if french fries ہماری بلکل پلین ہوتی ہیں اور sauce میں بھی کوئی سپائس نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اس کو میں نے تھوڑا سا سپائس ہی رکھا تھا کیمہ کو اب اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے 2 ٹی سپون کے برابر ٹومیٹو پیوری پھر میں اٹھ کروں گے اس کے اندر ہوت ساوس 2 ٹی سپون کوئی بھی اچھے برینٹ کا لے لیجیے گا وہ اٹھ کر دیجیے گا ٹومیٹو کیچپ اٹھ کریں گے اس کے اندر 3 ٹی سپون soya sauce اٹھ کریں گے 2 ٹی سپون اب اس کے اندر میں اٹھ کروں گی سرکہ 1 ٹی سپون کے برابر اس کے بعد ہنے سب چیزیں کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کو تھوڑی در پکا لیں گے صرف ایک منٹ تک دیکھیں ایک منٹ تک اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے اس کے اندر میں اٹھ کر دوں گی اوریگانو 1 ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر پانی اٹھ کروں گی 1 فورٹ کپ کے برابر اور اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی لو میڈیوم فلم پہ 5 سے 7 منٹ کے لیے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اس کو میں نے تھوڑا سا سوسی ہی رکھا ہے اتنا ہی سوسی رکھئے گا اس کو اب آجاتے ہیں اس کے سوس کی طرف تو اس کے لیے ہمیں چیز سوس بنانا ہے اس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر اٹھ کر دیں گے 1 ٹی بل سپون کے برابر اس کو میلٹ ہونے دیں گے بٹر کے ساتھ ہی اس کے اندر آئل اٹھ کر دیں گے 1 ٹی بل سپون کے برابر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بٹر ہے وہ جلتا نہیں ہے تو دیکھیں یہ میلٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں اٹھ کروں گی میدہ 1 ٹی بل سپون کے برابر اور اس کو ہمیں بھون لینا اچھی طریقے سے ایک منٹ تک اس کو بھون لیں گے اچھی سی خوشبو آنے لگے آپ نے جب تک اس کو بھوننا ہے تو دیکھئے بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں دودھ ایٹ کروں گی تو توٹل جو دودھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی وہ 3,4 cup کے برابر ہے لیکن ابھی میں نے صرف آدھر کپ ایٹ کیا ہے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے میکس کر لیا اچھی طریقے سے اس کے اندر کوئی لامس نہیں رہنے چاہیے لوہ میڈیوم فلم پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کو میکس کرنے کے بعد باقی کا جو دودھ بچا تھا 1,4 cup کے برابر وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کر دوں گی 1,5 teaspoon کے برابر تو اسے بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کریں گے اس میں 1,5 teaspoon chicken powder ایٹ کریں گے 1,5 teaspoon mustard paste ایٹ کریں گے اس میں 1 teaspoon اس سب کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے دیکھیں اچھے سے میکس کر لینا ہے اس کو اس کو آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کیجئے گا اس لئے میں نے اس کو لو میڈیوم فلم پر ہی کوک کیا تھا اب اس کے اندر میں ایٹ کریں گے چیز کے دو ادھر سلائس لے لیتے ہیں ادھر میں نے یلو چیز لیا ہے اس کا تھوڑا سا رچ فلیور ہوتا ہے اور جو کہ sauce میں بہت مزیدار لگتا ہے اور ادھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا sauce تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو بس میں نے میکس کر لیا اور یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کتنا تھک چاہیے یہ تو دیکھیں بس یہ اتنا ہی تھک ہونا چاہیے اس سے زیادہ تھک نہیں کریے گا نہیں تو وہ جمنے لگے گا تو اب اس کو ہم پیپیر کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے french fries لے لیتی ہیں یہ میں نے پہلے سے پیپیر کر لیتی ہیں french fries کی quantity آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں گھر میں تو بناتے ہیں تو کھولے ہاتھ سے بناتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق آپ french fries لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم یہ جو کیمہ ہم نے بنایا تھا مزیدار سا وہ رکھ دیں گے اور دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا سوسی رکھا تھا تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑا سا سوسی ہونا چاہیے اسی کے ساتھ اس کا مزہ دادہ اچھا ہاتا ہے اوپر سے ہم ڈال دیں گے اس کا سوس جو ہم نے چیز سوس بنایا تھا مزیدار سا بہت ہی مزیدار بنتی ہیں یہ اور یہ بزار سے زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ کسی بھی ریسٹورن میں اس فلیور کی آپ کو لوڈڈ فرائز نہیں ملیں گی اور آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے کہ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ بنتی بہت مزیدار ہے اس کو آپ پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں فرنڈز وغیرہ کے ساتھ کھانے میں زیادہ مزیدار ہے اس کو اس فلیٹر کو فنش کرنے میں زیادہ مزیدار ہے آج میں آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سے پیری پیری ہوت شورٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مزیدار سا ڈپ بنانا بھی بتاؤں گی جس کو آپ اس طرح کے سنیکس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بتتا ہے بچے بڑے سبھی شوق سے کھانا پسند کریں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بول اس چکن لیے 300 گرامز کے برابر اور اس کو میں نے چھوٹے کیوپز میں کٹ کر لیا تھا اس طرح سے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون کے برابر پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک 1 ٹی سپون ریڈ چھری پاوڈر ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ پیری پیری سیزنگ مل جاتی ہے مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گی آپ کو 1.5 ٹی بل سپون کے برابر میں ایٹ کر دوں گی اس کے اندر اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے ہر سپر سٹور پہ آویلیبل ہے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو یہ ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے پیری پیری سوس 2 ٹی بل سپون کے برابر یہ بھی آپ کو بہت سارے برینڈ سے مل جاتا ہے تو جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ لوگ لے سکتے ہیں سویا سوس ایٹ کریں گے تو ایدر میں ڈاک سویا سوس ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر اگر آپ کے پاس لائٹ سویا سوس ہے تو آپ لوگ 1 ٹی بل سپون ایٹ کر سکتے ہیں تو ان دمام چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ نے میکس کر دینا ہے میکس کرنے کے بعد اس کو آپ لوگ چاہیں تو آدے گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اس کا میرے نیشن ٹائم ہے اور اگر آپ اس کو فوراں سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ فوراں سے بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو میں فوراں سے ہی بنا لوں گی تو دیکھئے میکس ہو گیا اچھی طریقے سے اب اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے انڈے تو ادھر میں نے دو ادت انڈے لیا ہے اس کو میں فیٹ لوں گی اچھی طریقے سے اس کے بعد ہمیں بریڈ کرمز چاہیے ہوں گے اور تھوڑا سا میدہ لیا ہے اس کی کوٹنگ کے لیے تو دیکھئے انڈوں کو ہم نے اچھی طریقے سے فیٹ لیا ہے آپ ایک بوٹی اٹھائیں گے اور اس کو ہم نے لگا دینا ہے میدہ تاکہ جو مسالہ اوپر لگایا ہے وہ سیل ہو جائے اسی کی اوپر اچھی طریقے سے پھر ہم انڈے میں دپ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز لگا دیں گے اس طرح سے اچھی طریقے سے آپ نے پریس کرتے ہوئے بریڈ کرمز لگا دینے ہیں تو دیکھئے ریڈی ہو گیا اسی طرح سے میں ساری بوٹیوں کو کوٹ کر لوں گے اچھی طریقے سے اور آج کل سردیاں ہیں سردیوں کے موسم میں اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں شام کی چائے پہ یا پھر رات میں لیٹ نائٹ مووی دیکھتے ہوئے آپ لوگ یہ بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں مطبع بنے ہوئے رکھے ہوں تو آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو بنانے کے بعد آپ لوگ ایک مہینے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں رکھ دیجئے گا تو یہ ایک مہینے تک بلکل اچھے سے سٹور ہو جاتے ہیں تو دیکھئے یہ سارے ریڈی ہو گئے اس سٹیج پہ آپ لوگ اس کو فریزر میں چلی گارلک سوس 4 ٹیبل سپون کے برابر ہوت سوس ایٹ کر دیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون کوئی بھی اچھے برینڈ کا لے لیجیے گا وہ ایٹ کر دیجیے گا اس کے اندر اور اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ بہت بیسک سا سوس ہے لیکن اس طرح کے سنیکس کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو دیکھئے ریڈی ہو گیا ہے آپ اور بھی کسی بھی سنیکس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اب جو ہم نے بوٹیوں کو کوٹ کیا تھا اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو آپ نے اس کو دی فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے آئیل گرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اب ان سب چیزوں ان سب پیسیز کو میں فرائی کر لوں گی تو ان سب کو میں نے دو بیجز میں فرائی کیا تھا بہت زیادہ نہیں بھر دیجیے گا اور پہلے آپ نے اس کو کو دال دینا ہے آئیل کے اندر تھوئی دی چھوڑ دیجیے گا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرتے ہو اس کو فرائی کر لیجیے گا تاکہ اس کے اندر even color آجائے تو دیکھئے فرائی ہو گئی ہے پانچ سے ساتھ میرے لگتے ہیں اس کو فرائی ہونے میں بہت کم ٹائم میں فرائی ہو کے تیار ہو جاتی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں تو دیکھئے یہ ریڈی ہو گئی ہے ساس کے ساتھ اس کو میں نے سرف کر لیا ہے اندر سے بہت زیادہ جوسی بن کے تیار ہوتی ہیں ڈرائی نہیں ہوتے اوپر سے کرسپی سی کوٹنگ ہوتی ہے جو کہ کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی چکن لولی پوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ ریسیٹرنٹ سے بھی زیادہ اچھی بن کے گھر میں تیار ہو جاتی ہیں اسے آپ بنا کے ہائی ٹیز وغیرہ پر سرف کر سکتے ہیں ٹی پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں دعوتوں کے لیے آئیڈیال ہے از ایسٹارٹر سرف کیا جا سکتا ہے اس کو اور اس کو آپ بچوں کو بھی بنا کے شام میں دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اس ویڈیو کو میں نے کٹ کر آ لیا یہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں تو بس سینٹر میں اسے میں نے کٹ کروا لیا تھا اب اس کی باد اس کو کیا کریں گے اچھا اس کو میں نے واش کر لیا تو بہت اچھی طریقے سے اور پیڈ ڈرائی کر لیا ہے اب اس کی باد ایک وینگ لے لیں گے اور اس کی ہمیں کٹنگ کرنی ہے تو تھوڑا سامنا گوشت جو ہے ہڈی پہ سے ہٹا لیں گے اس طرح سے ہلکا سا کٹ کر کے اور اس کی باد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا آپ نے ہڈی پہ سے اس طرح سے ہٹانا ہے سٹارٹ کرنا ہے آہستہ آہستہ سے ہٹائیے گا اور جہاں پہ لگے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں لگے گنجائش اس کو کٹ کرنا چاہیے تو کٹ کر لیجئے گا تو دیکھیں بس آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے ہڈی پہ سے گوش ہٹا لینا ہے اس طرح سے اور اس کی باد ہاتھ سے آپ نے اس کو نیچی کر لینا یوں کر کے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو نیچی کرنا ہے اور یہ بالکل لولی پاپ کا شیئب بن جائے گا جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت پریزنٹیبل بن کے تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری جو چکن وینگ سے ان کو کٹ کر لینا ہے اچھا اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو بھی میں بتا دوں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ زیادہ اچھا گوش ہوتا ہے مطلب بہت اچھی ہیلڈی لولی پاپ بن کے تیار ہوتی ہے اور دوسرا جو وینگ کا سائٹ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ہڈی زیادہ ہوتی ہے تو یہ پتلی والی ہڈی ہے اس کو آپ نے اس میں سے نکال دینا ہے بہت ایزیلی ریموو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بس آپ نے ہاتھ سے اس کو نکال دینا ہے اور اس پہ سے بھی آپ نے سیم اسی طرح سے سارا جو گوش ہے وہ ایک سائٹ پہ کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو ایک لولی پاپ جو آپ کی تھوڑی ہیلڈی بنے گی اور ایک تھوڑی سی مطلب پتلی سی بنے گی تو اس طرح سے آپ کی لولی پاپ بن کے تیار ہو جائیں گی تو سارے چکن کو میں اسی طرح سے ان کی لولی پاپ بنا لوں گی اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں بلاک پیپر پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون مسترڈ پیسٹ ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے اندر اسی سے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایچ پی سوس 1 ٹی بل سپون کے برابر کوئی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو یہ بار بی کیوں سوس بھی کہلاتا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ 1 1⁄2 ٹی سپون پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ادت انڈا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور اس سب کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے سارا مسالہ مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کریں گے تو پہلے مسالہ مکس کر لیجیگا پھر ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کریں گے تقریباً آدھا کپ کے برابر کیونکہ اگر میں سٹارٹنگ میں میدہ ایٹ کر دیتی تو مسالہ اس کے اوپر لگ جاتا مکس ہونے میں مشکل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم 2 table spoon corn flour add کر دیں گے اس کے اندر till add کریں گے اس میں 1 table spoon کے برابر اور اس سب کو mix کر لیں گے تو بس اس کو اچھے سے mix کریں گے اور mix کرتے وقت اگر آپ کو لگتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی add ہونی کی ضرورت ہے اور یہ اچھے سے mix نہیں ہو رہا تو آپ add کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اس میں 2 table spoon پانی add کیا تھا پانی بہت کم add کیجئے گا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تب ہی add کیجئے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے انڈے کا size بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر پانی add کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو دیکھیں اس کو آپ marinate کر کے رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور چاہیں تو آپ فورا سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو میں fry کر لوں گی تیل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو ہم نے deep fry کرنا ہے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اس کو زیادہ ہائی فلیم پہ cook نہیں کرنا کیونکہ wings جو ہیں ہمارے کچھ ہیں چکن کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے اور یہ سارے wings ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو touch نہیں کرنا جب تک اس کی coating تھوڑی سی stable نہ ہو جائے جب تک آپ نے اس کو touch نہیں کرنا جب آپ دیکھیں تھوڑی سی stable ہونے لگی تو پھر آپ اس کو turn کر سکتے ہیں اور ہلکا سا color آنے لگا تھا تو میں نے اس کو turn کر دیا تھا تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے color آجائے اس کے اوپر اور اسی طرح سے ہم اس کو fry کریں گے پانس سے سات منٹ لگتے ہیں اس کو fry ہونے میں اور جب آپ کے اپنی مرضی کا color آجائے اچھا سا تب آپ اس کو نکال کے surf کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں بہت تھوڑے سے میں انہیں بہت ساری بن کے تیار ہو جاتی ہیں اچھے اس کو surf کرنے کے لیے میں نے کیا کیا تھا اس کی جو top ہے اس کے اوپر میں نے یہ فوائل پیپر لگا دیا تھا اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ پارٹیز وغیرہ میں surf کریں گے تو آپ کے جو مہمان ہیں ان کو کھانے میں بھی آسان ہی ہوگی ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اس سے اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے اس کو surf کر سکتے ہیں اس کو میں نے کیچپ کے ساتھ surf کیا تھا ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک ضرور دی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سے ہرے بھرے نگٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور ان کو آپ بنا کے ون منھ تک فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ آرام سے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بچے بڑے سبھی شوق سے کھانا اس کو پسند کریں گے تو اس ویڈیو کو آس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر میں نے ایک بلینڈر لے لیا ہے چوپر لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے 500 گرامز کے برابر چکن یہ بولنس چکن ہے بریس پیس لیے تھے میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہری مرچے میں نے آٹ ادت ہری مرچے لی تھی اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹا چوپ کر لیا تھا ہر ادھنیا لے لیں گے ایک کپ کے برابر پادینہ ایڈ کریں گے آدھا کپ پھر مس کے اندر ایڈ کروں گے نمک 1 ٹی سپون کے برابر کادی مرچو کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سفید دکھنی مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لسن کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون تین عدد بریڈ کے سلائسے سیٹ کریں گے توڑ کر بریڈ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک عدد انڈا ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو بند کر کے ہم نے پیس لینا ہے اچھی طریقے سے بلکل باریک پیسٹ بنا لینا ہے تو دیکھیں یہ در پس گیا ہے مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں اتنا باریک ہونا چاہیے یہ اب اس کے بعد اس کے ہم نگٹس بنا لیتے ہیں نگٹس بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ بٹر پیپر لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اویل لگا لینا ہے اور یہ جو ہم نے مکسر بنایا تھا اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا اویل لگا لیں گے ہاتھ سے اور تھوڑا سا ہاتھ سے فلیٹ کر دیجئے گا اور ادھر میں سکوائر شیپ میں بنا رہی ہوں تو میں اس در اس کو بیل کے بنا رہی ہوں کافی آسانی سے بن جاتے ہیں اور رمضان کی لیے ویسے بھی ہمیں کافی سارا چیزوں کو فریز کر کے رکھنا پڑتا ہے زیادہ اوپر ہاتھ سے بھی اس کا شیپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر بس اس کو بیل لیں گے ہم ہاف انچ کے برابر آپ نے اس کو بیلنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھئے گا نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھئے گا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ موٹا رکھیں گے اس کو تو یہ جب فرائے ہوں گے تو بیچ میں سے کچھے رہ جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اچھے سے فرائے نہیں ہوتے تو میں نے اس کو میڈیم سائز کا ہی رکھا ہے اور چاروں طرف سے میں نے ایجز نکال لیا تھے سکوائر پیس نکال لیا اب اس کے بعد چھوٹی ہوتے سکوائر پیس میں ہم کٹ کر لیں گے سائز آپ کی اوپر depend کرتا ہے آپ بڑے سائز کی بنانا چاہتے ہیں یا پھر چھوٹے سائز کے اب اس میں سے ہم سکوائر پیس نکال لیں گے میں نے بہت چھوٹا سائز بھی نہیں کیا ہے اس کا اور نہ ہی بہت بڑے سائز کی بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھئے اور آپ نے ہاتھ سے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب میں سارے جو نگٹس کا میکسچر ہے اس کو اسی طرح سے کٹ کر کے رکھ لوں گی کافی سارے نگٹس بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کی ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے پہرے ہم میدہ لگائیں گے اس کی اوپر پھر ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم بریٹ کرمز لگا دیں گے دیکھئے اس طرح سے آپ نے بریٹ کرمز لگا دینے ہیں اب دوبارہ سے ہم اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے تو آپ نے اس کی ڈبل کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اچھے سے سیکیور ہو جائے کیونکہ ہمیں اس کو کافی دنوں کے لئے فریز کرنا ہے اس وجہ سے اور اگر آپ اس کو فوراں فوراں کے لئے بنانا چاہتے ہیں مطلب فوراں بنا کے فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ایک کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کی ڈبل کوٹنگ ہو گئی اسی طرح سے سارے نگٹس کو کوٹ کر کے میں رکھ دوں گی اور اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے سیٹ کرنے کے لئے دیکھئے میں اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اوور نائٹ کے لئے اب یہ سیٹ ہو گئے ہیں جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے فریز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کسی بھی زب لگ بیک میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں پورے بند کے لئے یا پھر آپ کسی باکس میں ڈال کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ کافی سارے بن کے تیار ہو جاتے ہیں ان کو بنا لیں گے تو تھوڑی سی لائف ایزی ہو جائے گی آپ آسانی سے اس کو پورے مہینے استعمال کر سکتے ہیں اب میں کچھ آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں اور اس کے لئے تیل جو ہے ہلکا گرم ہونا چاہیے یعنی کہ میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی بھی کرنا ہے اور تیل بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کیا ہوگا اوپر کی کوٹنگ جو ہے وہ فرائے ہو جائے گی اور یہ اندر سے کچھے را جائیں گے تو آپ نے میڈیم ہوت آئیل کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے اور چاروں طرف اچھی طریقے سے کلر آجائے اس کے بعد آپ نے نکال کہ اس کو سرف کر دینا ہے بہت ہی بہترین ٹیسٹ آتا ہے ہر بہت نگٹس کا آپ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر میں آپ کو توڑ کے اندر سے اس کا ریزل دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنیتے ہیں ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگ کی بہت ہی مزیدار سے چکن چیز پرسلز کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اس کو آپ ٹی ٹائم پر بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب دلچائے اس کو نکال لیے اور فرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے اس کے لئے آپ اس کو بچوں کو بھی بنا کے اپنے لنچ میں دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے 4 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پیاز بارک کٹی ہوئی آدھر کپ کے برابر اور اس کو ہم فرائی کریں گے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک تو دیکھئے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کریے گا بس اتنا ہی براؤن کرنا ہے اس کو پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن کا کیمہ لیا ہے ایدر میں نے 200 گرامز کے برابر یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو آپ نے مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ کیمہ جو ہوتا تھوڑا سٹکی ہوتا ہے تو جڑا جڑا سا ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے توڑتے توڑتے اس کو مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ایک ہی منٹ لگے گا اس کا کلر چینج ہونے میں پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے میدہ 1 ٹیبل سپون کے برابر اور میدے کو اسی کے ساتھ ہم نے ہلکا سا بھون لینا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے ہی بھوننا ہے اس کو جب میدہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کٹی وی لال مرچ 1 ٹی سپون کے برابر بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون چکن پاورڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون گارلک پاورڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مسالوں کے ساتھ تو دیکھیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دودھ تو ابھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ کے برابر دودھ دیکھیں یہ ایٹ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم نے میدہ ایٹ کیا تھا تو دودھ ایٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تھک پیسٹ سا بن جائے گا تو دیکھیں تھک ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سویٹ کونس لے لیے ہیں میں نے 4 ٹی بل سپون کے برابر یہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہر ہی مرچے ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہر ادھنیا ایٹ کر دیں گے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون کے برابر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں کتنا تھک ہو گیا ہے یہ اچھا یہ مجھے تھک لگ رہا ہے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کروں گی کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کی بات اور مزید تھک ہو جائے گا اس وجہ سے ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں 2 ٹی بل سپون کے برابر چیز آپ لوگ کوئی بھی چیز ایٹ کر سکتے ہیں چیز سے ایک اچھا سا رچ فلیور آ جائے گا اس کے اندر اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے چند سیکنڈ پکان ہے اتنا کہ بس چیز جو ہے آپ کا اچھے سے ملٹ ہو جائے تو اس میں میں نے موزریلا چیز ایٹ کیا تھا تو دیکھئے فلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے سنیک کی مزیدار سی اور اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے رک دوں گی تو اس کو بنانے کے لیے میں نے لیے سموسا شیٹ یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتی ہے تو اسے ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے پلس کے اندر رکھنا ہے ایک کیوں پر ایک کر کے اور اس کے بعد فلنگ ہم اس کے اندر رکھ دیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر تھوڑی اچھی کونٹیٹی میں فلنگ کیجئے گا اور اس کو آپ نے پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد اوپر ہم رکھ دیں گے چیز چیڈر اور موزریلا میں نے دونوں چیز استعمال کیے ہیں اس کو ہم کلوز کریں گے میدے سے تو میدہ لے لیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر کے اس کو میں نے مکس کر لیا تھا ایک مکسٹر بنا لیا ہے اس سے ہم اس کو سیل کریں گے تو برس پر میں چاروں طرح اس طرح سے میدہ لگا لوں گی آپ لوگ چاہے تو ایگ وائیڈ بھی لگا سکتے ہیں تو پہلے ہم اس طرح سے اس کو سیل کرنا سٹارٹ کرنا ہے ایک ایک پارٹ اٹھائیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سٹک کر دینا ہے اس طرح سے اس کے اوپر بھی آپ نے میدہ لگانا ہے میدے گا مکسٹر لگانا ہے اور اس کو آپ نے سیل کر دینا ہے بس خیال رکھئیے گا رکھئے گا اس کا جو کورنرز ہوتے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے اٹھا کے تھوڑا ٹائٹلی کلوز کرنا ہے تاکہ ادھر سے فلنگ نہ نکلے جب ہم اس کو فرائے کریں تو اس طرح سے آپ کے سارے پرسلز تیار ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو دی فرائے کریں گے تو ادھر آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو ہم دی فرائے کر لیں گے اور اس کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر فرائے نہیں کریے گا اس سے کیا ہوگا اس پر ایک کلر تو آجے گا لیکن یہ اندر تک کرسپی نہیں ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں اندر تک کرسپی ہو جائیں تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کو فرائے ہونے میں اور جب اچھا سا گولڈن کلر آجے گا پھر اس کو ہم نکال لیں گے تو دیکھئے اس کو بس اب میں نکال لوں گی اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کسی وی ساؤس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو دیکھئے اس کا ایک قریب سے لک اور اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ بہت ہی مزیدار بنیتے ہیں اس کو بہت زیادہ گرم ہے تو میرے ہاتھ تھوڑے سے جل رہے تھے لیکن میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے یہ دیکھئے اور یہ بہت زیادہ تک کریمی ٹائپ کے بنیتے ہیں کیونکہ اس کی فیلنگ بہت مزیدار بنیتی اور آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا اور اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ